تیرہ اکتوبر اتوار کا دن اور سال دوہزار انیس ہے دنیا اور بلوچستان کے خبروں پر مشتمل نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں میرا بلوچ آج کے خبروں کا اہم ترین موضوع بلوچ قوم تحریر کے بیلوس صفائی اور مجاہدانہ کے درکے حامل شخص واجہ محمد حسین کی زندگی اور ان کی خدمات رہیں گے زرمبیش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن واجہ محمد حسین کی موت کو بلوچ قوم کے لیے ایک نقصان سمجھتا ہے اور ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے آج کے نیوز بلٹن میں ان کے سوگ میں میوزک شامل نہیں ہوں گی واجہ محمد حسین بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی کانسل اور بانی رہنماؤں میں سے تا جو گزشتہ دن طویل علالت کے باعث فوت ہوئے تھے واجہ محمد حسین کا آبائی علاقہ طوبتہ آپ معروف سمجھی کارکن بلوچ ہیومن رائٹس آرگونائزیشن کے چیئر پرسن بی بی گل کے والد تھے ان کی رہلت پر بلوچ سیاسی رہنماؤں نے اپنا صدمہ اور جذبات کا اظہار کیا ہے بلوچ آزادی پسند رہنماؤں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچ نیشنل مومنٹ کے بزرگ رہنماؤں واجہ محمد حسین بلوچ کی انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئی کہاں ہے کہ آج بلوچ قوم تحریک آزادی کا ایک بزرگ اور شفیق رہنماؤں سے جوتا ہو گیا ہے یہ ایک قومی ثانیہ ہے میں واجہ کو ان کی طویل جد و جہد اور قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور لوحکین سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں عالی مقام انعیت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ واجہ محمد حسین بلوچ قومی تحریک آزادی کے موجود ابحار کے اولین رہنماؤں میں سے ایک تھے اس تحریک میں انہوں نے نمائے خدمات سر انجام دیئے ہیں وہ چیئرمن غلام محمد بلوچ کے با اعتماد ساتھی تھے اور بلوچ نیشنل مومنٹ کے موجودہ تشکیل میں ان کا کردار تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ موجودہ دور میں تحریک کی بزرگ ترین رہنماؤں تھے جنہوں نے صرف اپنی پوری زندگی بلوچ قومی تحریک آزادی کے لئے وقف کر رکھی تھی در اسنا بلوچ نیشنل مومنٹ کے چرمین خلیل بلوچ نے پارٹی کی بزرگ رہنماؤں جب محمد حسین بلوچ کی وفات پر گہر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واجہ محمد حسین بلوچ کی وفات سے پارٹی اپنے بزرگ ترین رہنماؤں ایک مخلص اور باوقار دوست سے محروم ہو گیا ہے یہ ثانیہ ایک ایسی نقصان ہے جس کی کلافی بہت ہی مشکل ہے انہوں نے کہا کہ واجہ محمد حسین کا سیر المطالع اور عالم انسان تھے گمازی میں ان کی گھر سے لائبریری میں سینکڑوں کتابیں موجود تھے جب دشمن نے متعدد مرتبہوں کے گھر پر حملہ کیا اور ان کی لائبریری سب سے پہلے نشانہ بن گیا فوج نے کتابیں لوٹ کر گھروں کو بلڈوزر کر دیا وہ ہر وقت کسی کتاب کے مطالع یا علم مباحث میں مصروف رہتے تھے بلوچ نیشنل مومنٹ کا ہر کارکون واجہ محمد حسین کی فکر کا وارث ہے بلوچ قوم کا ہر فرزند واجہ محمد حسین کے فکر و فلسفے پر کار بند رہنے کو اپنے لئے فخر کا باعث سمجھتا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سابق انفرمیشن سیکیٹری قاضی رہن نے واجہ محمد حسین کو خراج تحصیت پیش کرنے کے لئے ان کا خاکہ لکھ کر ریڈیو زرنبش اردو کے لئے ریکارڈ کی ہے ہم دونوں میں رفاقت بی این ایم کے دو آزار آٹھ کے سیشن سے تھی پھر ہم دونوں سنٹرل کمیٹی میں آگئے ان کے ساتھ ہماری دوستی میں عمر کا فرق کبھی رکاوت نہیں بنا میرے دوست بھی بڑاپے کو صرف نمبر سمجھتے تھے ہم اپنی دوستی کا تعارف ایک بلوچی مزای یا ویڈیو کاکے کیس جملے سے کرتے تھے مادویں کھوانیں سنگتیں یعنی ہم پرانے دوستیں دراصل بی این ایم کے دو آزار چودہ کے سیشن میں ہماری دوستی سیشن میں شریک نئے دوستوں کی نسبت پرانی تھی جس کا اظہار ہم اسی جملے کے ساتھ کرتے تھے مجھے یہ اعزاز آصل ہے کہ بی این ایم کے کہیں سینئر ساتھیوں کے ساتھ میری رفاقت نظریاتی وابستگیوں کے علاوہ یارانہ قسم کی رہی ہے میں واجہ گاؤس بہار کو گاؤس کہہ کر پکارتا تھا اور ہم بلا تکلف ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے یہی تعلق میرا واجہ حسین کے ساتھ بھی تھا واجہ حسین نے بلوچ قومی تحریک کے لیے جو مثالی قربانی اندھی ہیں وہ بلوچ سیاست کی تحریک میں سنیر الفاظ سے لکھنی چاہیے پیران سالی میں آپ جب تک صاحب فراش نہ ہوئے بلوچ نشنل مومنٹ کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہوتے رہے دوہزار چودہ کا سیشن انتیائی مشکل حالات میں منعکل کیا گیا تھا بلوچستان کی دشوار گزار وادیوں میں ایک تکہ دینے والے سفر کی مساپت پر سیشن کے انتظامات کیے گئے تھے پانی سمیت ارچیز کی کمی تھی لیکن سب سے زیادہ تکلیف دا جاڑے کی ٹٹرتی سرد راتیں تھی دن جیسے تے سے گزرتے لیکن جو ہی رات کی سیاہی اپنے پر پہلاتی سردی اپنے جوبن پر ہوتی ایسا گمان ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے کپڑے پانی میں بھگو ہوئے ہوئے ہیں وہاں بھی واجہ گاؤس بہار اور دیگر چند بزرگوں کے امراہ واجہ حسین بھی موجود تھے جو ان کی پارکی کے ساتھ گہری وابستگی کا اظہار تھا بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تیرہ اکتوبر کو جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن اور بلوچ خواتین کی جبری گنشدگی اور خواتین پر تشدد کے واقعات کے خلاف ایک اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں تمام مقاتف فکر کے لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے ہم نے بی این ایم کے مرکزی انفورمیشن دل مراد بلوچ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ بی این ایم کے جانب سے عالی اتجاجوں کا مقصد کیا ہے اور کیا بی این ایم کے جانب سے اس حوالے سے مزید پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا جی یہ ہمارے پروگرام عالمی سطح پر پارٹی کے جاری اس مہم کا حصہ ہے جس میں بلوچستان میں جو پاکستانی فوج کی ظلم ہے بربریت ہے بلوچ نسل کشی ہے انسانی حقوق کے جو سنگین خلاف ورزیاں ہیں اس کے خلاف عالمی برادری کو آگہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جہاں پہلے ہی بچے بوڑے بزرگ ریاستی جبر کا براہ راست نشانہ تھے وہاں خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں بلوچ بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہیں آج کے بلوچستان میں کوئی بھی ایسا ایک گاؤں یا شہر نہیں ہے جہاں سے یہ ظلم بربریت کی داستان یا خواتین کی جبری گمشدگیاں یا ان پر ذہنی و جسمانی تشدد کے واقعات پیش نہ آئے ہوں بی این ایم کے حالیہ پروگرامز کا مقصد ہی بہت واضح ہے کہ ہم اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان واضح طور پر اور بہت وسیع پیمانے پر بلوچ نسل کشی پر عمل پیرا ہے بلوچستان میں اجتماعی سزا کے جو بیانک حکمت عملی ہے اس پر عمل پیرا ہے بلوچستان کے طول و عرض میں خونی آپریشن جاری ہیں ان آپریشن میں دیگر مظالم کے علاوہ دیگر بربریت کے علاوہ متحدد مقامات پر بلوچ خواتین کی اسمت دری کی گئی ہے اور صاف الفاظ میں پاکستان نے بلوچ سرزمین کو ایک مقتل میں تبدیل کر دیا ہے آپ کے پروگراموں میں عالمی برادری کے لیے کیا پیغام ہے دیکھیں بلوچ قوم امید بری نظروں سے عالمی برادری کی جانب دیکھ رہا ہے کیونکہ ہم مظلوم ہیں ہم محکوم ہیں ہم انتہائی درجے کے بربریت کے شکار ہیں ایسے آگہی اور احتجاجی پروگراموں کے ذریعے ہم محضب اقوام اور انسانی حقوق کے اداروں کی توجہ بلوچستان کی جانب مبزول کرانا چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اس بربریت کے خلاف ہماری آواز بنیں اور اس بربریت کے صد باب کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں آئے اب چلتے ہیں معمول کی خبروں کی طرف خبریں پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا ٹیوٹر اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے جس پر بلوچ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ سمیت دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کی جانب سے شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی ان کے اکاؤنٹ کو بند کیا گیا تھا میڈیا میں سرگرم مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے اس عمل کو آزادی اظہار رائے پر قدغن کہا ہے مشکے میں پاکستانی فوج نے ایک شخص کو کیمپ بلا کر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق بشیر احمد وادی مشکے کے پہاڑی علاقے زنگ کا باشندہ ہے جنہیں پاکستانی فوج نے زنگ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا تھا جو اس وقت مشکے کے مرکزی شہر گجر میں فوج کی کڑی نگرانی میں رہائش پذیر تھے گزشتہ روز پاکستانی فوج نے بشیر احمد کو آرمی کیمپ بلایا تھا جس کے بعد ان کے بارے میں خاندان کو کسی قسم کی معلومات نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں بین ایم جہاو ہنکین کے جنرل سیکریٹری مقبول وفا بلوچ کے والد استاد ناصر بلوچ ولد ملا نور محمد سکنے جہاو دولی جی طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئے انہیں بلوچستان کے سنتی شہر حبچوکی کے قدیمی قبرستان میں سینکڑوں ساغواروں کی موجودگی میں دفنگ کر دیا گیا ہے گیارہ دسمبر دوہزار سترہ کو واشق سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے دونوں جوان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں صاحب داد ولد حاجی محمد جمع اور اسرار احمد ولد ڈاکٹر رحیم داد شامل ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس نے بازیاب ہونے والے افراد کے اہل خانہ کی جانب سے ان کی بازیابی کی تصدیق بھی کر دی ہے بلوچستان کے علاقے دکی میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے فائرنگ کا واقعہ دکی کے علاقے غریب آباد میں پیش آیا ہے مستنگ میں چھوڑی کی وار سے ایک شخص جبکہ سورپ کے قریب جیوہ میں کرنٹ لگنے سے دو بچے جام بھاک ہوئے ہیں مغربی بلوچستان کے شہر ساراوان کے علاقے واش میں نامالو مسلح افراد نے ایرانی پولیس فورس کی گاڑی پر فائرنگ کر کے دو پولیس اہلکاروں کو حلاق کر دیا ہے مسلح افراد فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے حلاق ہونے والے پولیس اہلکاروں کی شناخت فوری طور پر نہیں ہو سکی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اسپیشل ٹاسک فورس دربت مکرانگ کی طرف سے دس اکتوبر دوہزار انیس کو سزائے موت کی مخالفت کا عالمی دن منایا گیا ہے اس موقع پر عہدداروں پروفیسر غنی پرواز محمد طاہر اور دیگر نئے جلاس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سزائے موت کی سبب دنیا میں جرائم کا ریشو کم نہیں ہوا ہے اس لئے اس سزا سے جو مقاصد تھے وہ ناکام ہوئے کیونکہ سزائے موت انسان کو فطری زندگی سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے اگر جرائم میں ملوث ایک انسان کو موت کی سزا دینے کی بجائے عمر قید یا کوئی اور سزا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ سزا مکمل ہونے کے بعد اپنی بقایا فطری عمر کے دوران انسان غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ جائے اور ان کی اصلاح ہو سکی پی ٹی ایم کارکنان کو حراست میں لیے جانے کی ردعمل میں پشت انتحفظ مومنٹ کے رہنما محسن داور نے سماجی رابطن کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسے مارشاللہ سے بدتر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پشت انتحفظ مومنٹ کے مزید دو کارکنان قوم اتمہ خیل اور قیو ملازئی کو گزشتہ روز لورالائی سے تری ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے خیب برپخت انخواق علاقے بندوں میں غلام خان روڈ کی بندے شکست مملے کو بکا خیل کی بجائے غلام خان بارڈر پر تائیناتی اور افغانستان سے چلغوزہ پاکستان میں لانے پر پابندی کے خلاف احتجاجی مزہرے سے خطاب کرتے ہوئے تاجروں کا کہنا تھا کہ چلغوزہ کے کاروبار سے سالانہ پچپن عرب روپے کا ذرمہ بادلہ پاکستان کو ڈالر کی شکل میں ملتا تھا جس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت مضبوط ہوئی تھی بلکہ اس کاروبار کی وجہ ڈیڑھ لاکھ سے زائد بیروزگار افراد بیروزگار پر ہوتے تھے لیکن جب آپریشن ضرب غزب کا آغاز ہوا اس وقت سے چلغوزہ کا کاروبار بھی بند ہو چکا ہے اور کسٹم کا عملہ جو پہلے بکا خیل کے مقام پر تائینات تھا اب غلام خان بارڈر پر تائیناتی کی وجہ سے چلغوزہ کا کاروبار میں شدید مشکلات درپیش ہیں افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز کی فضائی حملوں میں طالبان کے خود ساختہ ذلہ گورنر سمیت چار جنگ جو ہلاک ہو گئے ہیں ایک غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے صوبہ فراہ میں طالبان کی ٹکانوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں افغان حکم کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا طالبان ذلہ گورنر متعدد دہشت گردان و حملوں میں ملوث تھا شام میں انسان حقوق کی سب سے بڑی نگران گروپ المرسد نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی شام میں بودھ کے روز شروع ہونے والے ترکی کے فوجی آپریشن میں اب تک سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے چہتر ارکان حلاک ہونے کی اطلاع ہے اس دوراں ترکی کے ہم نواز شامی مسلح گروپوں کے بیالیس جنگ جو بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں المرسد کے مطابق ترک فوج کے توپ خان راسل این کے علاقے کو نشانہ بنا رہے ہیں یہاں ایک طبی مرکز خدمات فراہم کرنے سے کاثر ہو گیا ہے جبکہ کرد حلال احمر کی ایک ایمبولنس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جس میں عام شہریوں کو لے جایا جا رہا تھا جبکہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمہ نے کہا ہے کہ کمیشلی میں جیل کے قریب ترکی کی بمباری کے باعث دائش کے پانچ جنگ جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ دائش سے تعلق رکھنے والی خواتین نے کرد حفاظ دی دستوں پر پتروں اور ڈنڈوں سے حملہ بھی کیا ہے جبکہ ترکی کی شامی سرحد علاقے پر کرد ملیشیا کے حملے میں دس ترک شہری حلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ترکی کے شامی سرحد سے ملحقہ صوب مادین کے شہر نصیبین پر شامی گرد جنگ جو کی راکٹ حملے میں دس ترک شہری حلاک اور پینتی سے زائد زخمی ہوئے جنہیں طبیع امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ حملے میں متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے دوسری طرف امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے خبر دی ہے کہ شام کے شہر کوبانی کے اطراف موجود امریکی فوجیوں کو ترکی کے ٹکانوں پر موجود توپ خانوں کی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے کل ہفتے کے روز جاری بیان میں پینٹاگون نے واضح کیا ہے کہ ترکی کی فائرنگ کی کاروائے کے بعد امریکی فورسز کوبانی سے نہیں نکلے ہیں اور واقعے میں کوئی امریکی فوجی زخمی نہیں ہوا ہے جبکہ یورپی ملک ہالینڈ نے شمال مشرقی شام میں بودھ کے روز ترکی کے دہشت گردانہ حملے کے بعد انکراکو اسلح کی کسی بھی نئی کھیپ کی برامد کی ماطل کر دی گئی ہے جمعے کے روز ہالینڈ کے وزارت خارجانے خبر رسائے ادارے ای ایف پی کو بتایا کہ ہالینڈ کے شام میں انسان حقوق کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ترکی کو فوجی ساز و سامان کی برامد کیلئے تمام درخواستوں کو موطر کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شمال شام میں ترکی کی فوجی کا روائی پر اس کے خلاف انتہائی سخت پابندیاں آیت کرنے پر غور کر رہا ہے امریکہ کے وزیر خزانہ سٹیون منشن کا کہنا ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کرنے والے ہیں تاکہ ترکی کو شام میں مزید مہم جوئی سے روکا جا سکے منشن کے مطابق صدر ٹرمپ کو اس بات پر تشویش ہے کہ ترک فوج ممکنہ طور پر شہری آبادی نسلی یا مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا سکتی ہے اس دوران روس کے صدر ولادی میر پوتن نے جمعہ کے روز خبردار کیا ہے کہ شمال مشرقی شام میں حراست میں لیے گئے دائش کے اسکریت پسند وہاں پر ترک فوجی کاروائی کے نتیجے میں فرار ہو سکتے ہیں جس کے سبب دائش شام میں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے روس کی انٹر فیکس ایجنسی کے مطابق صدر پوتن نے ترکمانستائن کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ترکی صورتحال پر قابو پا سکتا ہے یا نہیں دی فیچر سیریا پارٹی کی سیکریٹری جنرل انجینئر ہیورنگ خلف کو گھات لگائے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے دی فیچر سیریا پارٹی نے جاری کردہ بیان میں ہیورنگ خلف کی قتل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ترکی کی حمایت یافتر گروپ نے کمیشلو میں ایم فور سڑک پر گھات لگا کر قتل کر دیا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہیورنگ خلف ایک مہ بے وطن لیڈر تھے اور اسے اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی سیاسی فرائز سر انجام دے رہی تھی سعودی عرب کی سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر اور امریکہ نے اپنے ہزاروں فوجی سعودی عرب میں تائنات کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپرک کے مطابق سعودی عرب میں ہزاروں فوجیوں کی تائناتی اور ریاض کی درخواست پر کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کے دیرینہ اتحادی ملک کو ایران کی طرف سے حملوں کی صورت میں تحفظ فرام کی جا سکے امریکہ کے شہر نیو یورک میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم چار افراد حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں امریکہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ہفتے کی صبح بروکلنگ کے علاقے ویکس ویلے میں واقعہ ایک نیجی سوشل کلپ میں پیش آیا ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے میں ہمیرا بلوچ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں